ہیلو گائز اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینیو اور سب مینیو بلوگر کے اندر کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہل ایک دفعہ میں اپنا بلوگر اوپن کرتا ہوں ویو بلوگ پہ آگے کلک کرتا ہوں یہ میرا بلوگ ہے تو آج کی لیکچر میں میں نے یہ آپ کو بتانا ہے یہ جس طرح مینیو ایڈ ہوئی ہوئی ہے ہوم انگلیش کیمسٹری اباؤٹ پرائیویسی پلویسی کونٹیکٹ اس یہ والی مینیو کس طرح کرتے ہیں یہ میں آج آپ کو کار کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ سب مینیو کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے بلوگر میں آ جانا ہے بلوگر میں آنے کے بعد آپ نے ادھر لی آؤٹ پہ کلک کر دینا ہے لی آؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو مین مینیو شو ہو رہی ہوگی تو ادھر آ کے آپ نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں تو ادھر ہم نے بیسیکلی میں اب بنانا چاہ رہا ہوں میں ایک ٹیپ بنانا چاہ رہا ہوں یہ کمیسٹی کے ساتھ میں میتھ والا ٹیپ بنانا چاہ رہا ہوں میتھمیٹکس والا ٹھیک ہے کمیسٹی کے ساتھ میتھمیٹکس والا ٹیپ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں پتہ کیا کام کروں گا ادھر آؤں گا آنے کے بعد میں ایڈ نیو ایٹم پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگیا اب میں ادھر لکھتا ہوں میتھمیٹکس بیسیکلی جو میں نیو ٹیپ بنانا چاہتا ہوں وہ میتھمیٹکس کے نام سے ہے تو اسی لئے میں نے اس کا نیم میتھمیٹکس راکھ دیا ٹھیک ہے اب ادھر آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لنک دینا ہے بیسیکلی ایچ ٹی ٹی پی ایس سلیش سلیش آگے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نیم لکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ فارمیٹ ایک دفعہ دیکھ لیں اسی طرح سیم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ فارمیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ادھر آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نیم لکھنا ہے سپوز کریں میری ویب سائٹ کا نام ہے www.checksend.com اس کے بعد آپ نے سلیش لگانا ہے سلیش کے بعد آپ نے سرچ لکھنا ہے سرچ کے بعد آپ نے لیبل لکھنا ہے اس کے بعد سلیش پھر ٹی ب نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں ادھر آگے پرفارم کار کے آپ کو دکھاتا ہوں تو بیسیکلی ایک دفعہ میں ادھر آپ کو کار کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ کرنا ہے کیسے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں ویب سائٹ کا نیم لکھوں گا سمال ورڈز میں کرنا ہے یہ www.check jackson.com آپ نے اسی طرح اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سلیش لگانا ہے اس کے بعد آپ نے سرچ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیش ڈالنا ہے پھر آپ نے لیبل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سلیش ڈال کے جو ٹیب کا نیم رکھنے چاہ رہے ہیں میں نے ٹیب کا نیم رکھنا ہے میتھم میٹکس ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے اسے کاپی گار گئے یہ کاپی گار گئے بلوگر میں آنا ہے اور ادھر آگے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسے پھر سیف پہ کلک کرنا ہے سیف پہ کلک کرنے کے بعد یہ والا جو سیف ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آگے یہ جو سیف والا آئی کان ہے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ یہ اس پہ کلک کرنا ہے اب میں آپ کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں کہ چیننگ ہوئی ہے یہ نہیں پھر دوبارہ اب میں بلوگر پہ آگا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ چیننگ ہوئی ہے یہ نہیں بلوگر پہ آگیا میں نے ریفریش کرتا ہوں تو ریفریش میں نے کیا ہے یہ دیکھیں میتھمیٹکس آگیا اب میں اس مینیو کو ادھر لے کے آنا چاہتا ہوں یہ اباؤٹ اس کے ساتھ تو اس کے لئے میں پتہ کیا کام کروں گا دوبارہ ادھر جاؤں گا مین مینیو میں مین مینیو میں دوبارہ جانے کے بعد میں اسے اوپر لے گیا ہوں گا یہ جو ایرو والے ہیں move this item اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں ایک دفعہ اوپر آگیا پھر دوسری دفعہ دوبارہ کلک کروں گا پھر تیسری دفعہ دوبارہ کلک کروں گا یہ دیکھیں کمیسٹری کے ساتھ آگیا مطلب about us کے ساتھ آگیا بس میں نے اسی پوزیشن پہ لے کے آنا اب میں سیف پہ کلک کروں گا اب میں نے دوبارہ ادھر سیف پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں دوبارہ ریفریش کر گئے کہ کیا چیننگ ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں ریفریش کرتا ہوں یہ میتھمیٹکس والا ادھر آ جائے گا یہ میتھمیٹکس والا منیو یہ ادھر آ گیا ٹھیک ہے اب میں ایک دفعہ کلک بکار کے دیکھ رہے لے دوں واقعی ورک کار ہے یہ دیکھیں یہ ورک کار ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیم پروسیس کر گئے گئیس میں آپ کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ریفریش کر کے دکھایا ہے یہ میں دوبارہ ویب سائٹ پہ آتا ہوں تو دوبارہ آ کے میں ادھر سے اوپن کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں کہ واقعی کیا کیا چیننگ ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میتھمیٹکس والا ٹیب ادھر آ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے منیو تو بنا لیا اسی طرح آپ نے سیم منیو کریئٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے ایک چیننگ کرتے جانا ہے آپ نے ایک ادھر چیننگ کرنی ہے ادھر اپنی ویب سائٹ کا نیم رکھنا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہے مطلب www.websitename.au گئے آپ نے ڈومین پھر سلیش ڈالنی ہے پھر سرچ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد پھر سلیش پھر لیبل پھر اس کے بعد سلیش جو آپ کی مطلب لیبل کا نیم ہے تو پھر یہ کاپی کر کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کی چیننگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے سب منیو ایڈ کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ میتھمیٹکس کے نیچے ہمارے پاس ایک اور ہمارے پاس باکس ہو وہ الجبرا والا ہو تو اس کے لئے میں پتہ کیا کام کروں گا دوبارہ ایڈٹ منیو پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے ایڈ ایڈ نیو ایٹم پہ کلک کروں گا تو میں ادھر الجبرا ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے December اب میں اسے سیف کرتا ہوں ایک دفعہ اب میں اسے move forward کرتا ہوں میں نے اسے basic了 ہے گیا asked Mathematics کے ساب منیو کے اندر ساب منیو کی میں ابھی create کر رہیے بتاتا ہوں یہ دیکھیں ایک دفعہ اوپر چلا گیا پھر دوسری دفعہ میں نے Mathematics کے نیچے اسے لے گیا پھر دوبارہ میں کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس Mathematics کے نیچے آگیا آپ بتائیں میں نے کیا کام کرنا ہے ایک دفعہ اسے کپی کر لیں یہ میں نے کپی کر لیا اب میں الجبرا کے پوزشن میں جاؤں گا یہ والے میں تو پتا ہے کیا کام کروں گا یہ جو الجبرا ہے اسے میں نے ساب میbedingt بنانا ہے تو اس کے لئے آپ نے پتا ہے کیا کام کرنا ہے آپ نے ادھر له cinco لگا لینا ہے مطلب جو آپ ساب میhadow بنا رہے ہو اس کے ساتھ آپ نے جو نیم ہوگا اس سے پہلے آپ نے نیم سے پہلے آپ نے له cinco لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے URL پیسٹ کار دینے URL میں سب سے پہلے ویب سائیڈ نیم آ جائے گا پھر سرچ آ جائے گا پھر لیبل پھر سلیش آگے ادھر آپ نے لیبل کا نیم رکھ دینا میں لیبل کا نیم الجبرا رکھ رہا ہوں آپ نے بھی سیم کار لینا ہے پھر میں ادھر سیف پہ کلک کروں گا پھر یہ ادھر سیف پہ کلک کروں گا اگین میں نے سیف پہ کلک کیا یہ دیکھیں تو اب میں ریفریش کرتا ہوں دیکھتا ہوں جا کہ واقعی چیننگ ہوئی ہے یعنی ٹھیک ہے میں ادھر آتا ہوں میں نے ریفریش کرتا ہوں اب math Association کے نیچے میں نے دیکھنا ہے واقعی ایڈ ہوئی ہے یہ دیکھیں Elgebra ایڈ ہو گیا مطلب یہ ہمارا سای menu بان گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو Elgebra ہے نا اس کے اندر ایک اور ہمارے پاس portion ایڈ ہو Elgebra کے اندر ٹھیک ہے تو Elgebra کے اندر میں ایک اور portion ایڈ کرنا چاہتا ہوں مطلب اس کا ساب مینیو الجبرا کا ساب مینیو کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے میں دوبارہ آؤں گا ایڈیٹ پر کلک کروں گا ایڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد میں نے ادھر ایڈ ایڈ ایو ایٹم پر کلک کروں گا اس کا میں نیم رکھنا چاہتا ہوں میٹرکس ٹھیک ہے تو اب میں نے پتہ کیا کام کرنا ہے اس پر سیف پر کلک کروں گا اب میں نے یہ میٹرکس کو اس کے نیچے لے کے جانا ہے الجبرا کے تو اسے میں موو اس موو اوپر کروں گا مطلب ایرو کو کلک کروں گا یہ دیکھیں تو دوبارہ میں کلک کروں گا پھر دوبارہ میں اگین ادھر آؤں گا میٹرکس پر اسے کلک کروں گا یہ دیکھیں الجبرا کے بیسیکلی نیچے آگیا پھر اب میں نے اسے ایڈیٹ کرنے ایڈیٹ کرنے کے بعد اب میں نے اسے الجبرا کا ساب مینیو بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ادھر میں آؤں گا اور نیم سے پہلے میں نے دو دف آنڈر سکور لگانا ہے ایک دف آنڈر سکور کی کی پریس کیا پھر دوبارہ آنڈر سکور کی کی میں پریس کروں گا یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سیم پروسیس کرنا ہے مطلب ویب سائیڈ نیم ویب سائیڈ نیم سلیش سرچ سلیش لیبل سلیش یہ ادھر میں نے ادھر آ گیا اس ٹیب کا نیم لکھ دینا ہے ٹیب کا نیم میں میٹریکس ڈال رہا ہوں ٹیب ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سیف پہ klik کرنا ہے پھر اگین آپ نے سیف پہ klik کرنا ہے پھر اگین ادھر سیف پہ klik کرنا ہے اب میں ریفریش کرتا ہوں جا کے کہ واقعی ہماری چیننگ ہوئی ہے یا نہیں یہ میں نے ریفریش کر دیا ہے بیسی اکلی آپ نے پھر سیف پہ klik کرنا ہے سیف پہ کلک کرنے کے بعد آپ میں ریفریش کر کے دکھاتا ہوں کہ واقعی ہمارے پاس چینجنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہم نے الجبرا کے نیچے ایک اور ساب منیو کریئٹ کی دی میں میتھمیٹکس میں آؤں گا الجبرا کے نیچے آگئی ہے دیکھیں ایک منٹ یہ ادھر ہمارے سے مسٹیک ہوگی ہے دوبارہ میں ایڈٹ پہ جا کے کلک کروں گا ایڈٹ پہ آؤں گا ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں ادھر آگئے دوبارہ ایڈٹ پہ کلک کروں گا تو ادھر ہم نے یہ دیکھیں ادھر آپ نے دو دفعہ انڈر سکور کا کی پریس کرنی ہے پریس کرنے کے بعد اب آپ نے سیف پہ کلک کرنے ہے سوری مسٹیک ہوگی ہے ادھر آپ نے بیسی کے لیے ایک دفعہ پریس کریں تو اب آپ نے سیف پہ کلک کرنے ہے سیف پہ جیسے ہی کلک کریں گے ادھر سیف پہ دوبارہ اگین کلک کریں اور یہ سیف پہ کلک کر دیں آپ جا کے ریفریش کرتے ہیں کہ واقعی چینجنگ ہوئی ہے یہ نہیں ٹھیک ہے میں ادھر ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ایک دفعہ مینیو آگیا میں اگر اسے ساب مینیو بنانا چاہتا ہوں تو آپ نے پتا ہے کیا کام کرنا ہے مطلب میں الجبرا کا ساب مینیو بنانا چاہتا ہوں میٹرکس کو ادھر ایڈیٹ ایٹرم پہ آکے کلک کرنا ہے تو ادھر آپ نے دوبارہ انڈر سکور ایک دفعہ لگا دیں یہ دیکھیں انڈر سکور کی کی میں نے پریس کر دیا اور پھر آپ نے سیف پہ کلک کرنا ہے اگین آپ نے سیف پہ کلک کرنا ہے اور یہ ادھر دوبارہ اگین سیف کرنا ہے تو اب آپ نے آگے ادھر ریفریش کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے ریفریش کریں گے آگے تو یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے بیسیکلی کریئٹ ہو گیا سیم آپ نے مطلب رپیٹ کرتے جانا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور بیل آئیگان کو بھی دبا دیں تینک یو سو مچ فار واشنگ ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹین ہو تو مجھے کمیٹ کر دیں تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی